تحریک انصاف ہمخیال گروپ کی لہور میں بیٹھ ایک ہمخیال گروپ کا اپوزیشن کی ادم اعتماد تحریک کا ڈر کر مقابلہ کرنے کا اعلان ادم اعتماد کی تحریک میں اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے اعلامیان جاری بلدیاتی نظام میں ترامین کے لیے تین مطالبات بھی کر دیئے مطالبات کیا ہیں لیاقت علی سے جانیں گے جی لیاقت جبکل آج تحریک انصاف کی جو ہمخیال گروپ ہے اس کے دس ارکان اسمبلی کا لاہور میں جلاس ہوا ہے چار ارکان اسمبلی مصروفیات کی ریسے سے جلاس میں نہیں آ سکے تو ہمخیال گروپ نے جو پنجاب کا نیا بلدیاتی نظام ہے اس کا جائزہ لیا اور اس میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو تین ترامین ہے وہ ہمخیال گروپ پنجاب اسمبلی میں جو قائمہ کمیٹی میں تجویز پل ہے اس میں اپنی تجازی سامنے رکھے گا ہمخیال گروپ نے میر کا انتخاب براہ راست کرانے کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ میر کا انتخاب براہ راست کی بجائے بلواسطہ کروایا جائے ساتھ ہی ساتھ یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ صوبہ بھر میں جو بلدیاتی نظام اس میں تحفیل کانسلوں کو بحال کیا جائے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹاؤن کمیٹیاں اور میوسپل کمیٹیوں کو جو ہے وہ نئے بلدیاتی نظام کا حصہ بنایا جائے جو کہ زیرہ تجویز جو آورینیس ہے اس میں یہ دونوں چیزیں شامل نہیں ہیں تو یہ آج تین مطالبات اس حوالے سے کیے گئے جبکہ ادمی اعتماد کے حوالے سے بھی جائزہ لیا گیا کہ کیوں یہ نوبت آئی کہ اپوزیشن ادمی اعتماد کی تحریک لاری ہے اس حوالے سے پارٹی کے انٹرنل اور انٹرنل دونوں طرح کے عوامل کا جائزہ لینے کے بعد ہم خیال گروپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ پارٹی کے ساتھ کر رہے ہیں اگر تنجاب میں ادمی اعتماد کی تحریک آئی تو اس کا ڈکٹر مقابلہ کیا جائے گا اور اس کو ہر صورت ناکام بنایا جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا لیاکت اس جلاس میں ہم دو تین پوائنٹس جو ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تو ہم اپنے تمام جو ہمارے ممبران سبان ہیں ان کے کوئی مفرادی مسائل ہوتے ہیں وہ زلائی لیول تک یا صوبائی لیول تک وہ ڈسکس کریں گے اس کے بعد یہ جو لوکل گورنمنٹ الیکشنز آ رہے ہیں اس حوالے سے ڈسکسشن ہوگی اور لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو پروملگیٹ کیا گیا ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس میں کچھ ہمارے تحفظات ہیں کچھ اس میں ہم ترامیم چاہتے ہیں وہ ہم اپنی فائنل کر کے ہم گورنمنٹ کو دیں گے تاکہ پارٹی مضبوط ہو اور اچھے ریزرٹس لے سکے الیکشنز میں اور جو بھی ملکی سیاسی صورتحال چاہ رہی ہے جس میں عدد اعتماد کی باتیں کی جا رہی ہیں برکز لیول پہ بھی اور پنجاب لیول پہ بھی اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ نوبت کیوں آئی ہے کیونکہ ہم بھی حکومتی پارٹی کا حصہ ہیں اور ہم بھی سٹیک اوڈرز ہیں اس کو بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اور بیٹھ کے ایک مشترکہ لاحمل بنائیں گے اس کی ضرورت کی اوپر یہ اور یہ جو اپوزیشن جو دعوی کر رہی ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے تو ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ کامیاب ہو سکتے ہیں اور کس طریقے سے ان کو لیفیڈ کیا جاتے ہیں موسیقی